بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو قرآن پاک کے تعلق بہترین قسم کی معلومات پسند آئی ہوگی اب قرآن پاک کے معلومات کے بعد ہے بہترین اسلامی معلومات پارٹ ون ہے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اے اللہ ہمارے علم اور رزق میں اضافہ فرما اے اللہ ہمیں دین اسلام کے علم کو آگے پھیلانے کی توفیق تا فرما آمین اگر آپ کو یہ اسلامی معلومات پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں پہلے ہے ہمارا وہ کونسی قوم ہے جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی وہ قوم وہ کونسی قوم ہے جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی وہ یہودوں نصارہ ہیں جنہوں نے کہا قرآن پاک میں ہے سورہ بکرہ میں ترجمہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں انہوں نے یہ بات سچ کہی انہوں نے یہ بات سچ کہی پھر بھی جہنم میں گئے دوسرا ہے وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں گئی وہ قوم جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں گئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے کہا قرآن پاک میں ہے ترجمہ ابباجان ہم دورنے لگے آگے نکلنے کو یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا اسے بھیڑیا کھا گیا یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی لیکن پھر بھی وہ جنت میں گئے کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی توبہ کرنا بہت ہی ضروری ہوئے اول تو ہمیں جو ہے گناہوں سے بچنا چاہیے لیکن توبہ کا جو ہے نا ہمیں اگر گناہ ہو بھی جائے سرزد بھی ہو جائے تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے یہود دو نصارہ اسی لیے جہنم میں جائیں گے چونکہ انہوں نے توبہ نہیں کرتے وہ توبہ نہیں کرتے اور برائی سے بچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے سب سے پہلے تو ہمیں برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر ہمیں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں توبہ ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے پھر ہے اس کے بعد دوسرا سوال تیسرا سوال وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر بھی صحابی کا درجہ ملا وہ صحابی حضرت عویس کرنی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر بھی صحابی کا درجہ ملا چوتھا سوال وہ کون سے پیغمبر ہیں جو اللہ کے حضور اتنی دیر تک روئے کہ ان کے اردگرد خاص ہو گئے کہ ان کے اردگرد خاص ہو گئے وہ پیغمبر حضرت دعوت علیہ السلام ہے جو اللہ کے حضور اتنی دیر تک روئے کہ ان کے اردگرد خاص ہو گئے اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہیں خون کے آنسو آئے وہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جنہیں خون کے آنسو آئے آپ اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت زیادہ روتے تھے تقریباً چالیس سال تک آپ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں گریہ اوزاری کرتے رہے اور روتے رہے باز کو اتنا آپ روتے تھے کہ گریہ اوزاری کرتے تھے کہ آپ کو خون کے آنسو آنا شروع ہو جاتے تھے حتی کہ آپ کی بنائی بھی اسی جدائی میں اسی رونے کی وجہ سے چلی گئی پھر اسوال نمبر چھے وہ کون سے کونسی ایسی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شمس میں اور قسم ہے صبح کی جب دم بھرے سوال نمبر سیون ازان میں اور اقامت میں اللہ تعالیٰ کا اسم کتنی بار آیا ہے ازان میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک گیارہ بار اور اقامت میں بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک گیارہ بار آیا ہے سوال نمبر ایٹ وہ کون سی ہستی ہے جس کی روح حضرت ازرائیل علیہ السلام نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نکال لی ہے تفسیر روح البیان وہ ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ تلزہرہ ہیں جن جن کی روح حضرت ازرائیل علیہ السلام نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نکال لی سوال نمبر نو اس نمازی کا نام بتائیں جنہوں نے تین تیر کھانے کے بعد بھی نماز جاری رکھی اس نمازی کا نام حضرت عباس بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے تین تیر کھانے کے بعد بھی نماز جاری رکھی امید ہے آپ کو یہ اسلامی معلومات پسندہ ہی ہوگی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں دوسرے پارٹ کے ساتھ ہم دوبارہ حاصل رہوں گے اللہ حافظ دوسرے پارٹ کے ساؤیں